آتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تُنہیں اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے آتم تائی کا نام ہے نا آج تک سخابت میں اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا ہے اونسا کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پر نکاب اوڑ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کارتے دیکھا سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑے لکھے شعرہ عدیب سب میں نے بلائے بابا لکڑیاں کارتا تھا توجہ ہے میری باب پر کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا چہرے پر نکاب تھا میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں بتا جائے آتم تائی کی دعوت ہے کہنے لگا بیٹے پتہ ہے تو میں نے کہا جانا نہیں کہتے ہیں بابے نے عجیب جواب دیا کہنے لگا مجھے نہ اپنے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگا ہے کس کا چسکہ ہاں آج کا چسکہ یہ ہے کہ جیسے کو پارٹی کیسے ڈال لی ہے کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے کس کا چسکہ لگے اپنے ہاتھوں کی بولیے میرے نا مدرسے میں ایک لائک بچہ پڑتا ہے مالدار گرانے کا تھا تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دورانے تعلیمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہے تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بیٹھنے ایک چیز تجھے دکھانی ہے جب تیرے سامنے بھونا ہوا گوشت رکھا جاتا تو نخرے کرتا ہے ادھر بھی آئے ایک نظارہ دیکھ مزدور نہ صویرے دو روٹیوں کے بیچ اچار راکھ کلاتا ہے اور جب وہ دوپیر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے پونے کو بھی لگ جاتا ہے لیکن جب دوپیر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لٹھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھار کے رکھتا ہے توجہ میری بات پہ رکھیں پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونہ کھولتا ہے نا کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر بائیس ہزار کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا ہے لیکن جب وہ ہاتھ بان کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں ماسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائیے کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ مفتقہ ہوتا ہے نا مفتقہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں میند کی کمائیے کسن ہے ایک وقار ہے وہ جو بندہ پچاس لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بیچارہ پیسوں کو وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا لیکن جو چھ سو روپیہ دھیاڑی لیتا ہے نا اس کو جب شام کو ملتی ہے تو تین دفعہ ہاتھ ساب کرتا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیم میں ڈالتا ہے پھر وہ ایساب کرتا ہے کہ پچاس کہاں لگانے ہیں ساٹھ کہاں تو خودداری سے جیو باوقار رہو گے باعزت رہو گے ہاتمتہ ہی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگ گیا ہے اب مفت کے دسترخان پر مجھے مزا نہیں آتا تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں میں نے کہاں تو اس نے مجھے پانچ دینار نکال کے دی کہنے لگا یہ لے جاؤ ہاتمتہ ہی کو نہ دینا وہاں جو آدمی لنگر پکھا رہا ہے نہ اسے دے دینا یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے چلو میرا بھی عصہ پڑ جائے گا تو آدمتہ ہی کہتے ہیں میں گوڑے سے گر گیا تیرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ میں تو امیر ہو کے سخی ہونا تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے آج سمجھ آئی ہے تیری سخافت کی